ہیں چودہ مقتعات حروف مبارکات انتیس سورتوں کا یہ جاہو جلال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام حروف مبارکہ کے ساتھ آپ کا میزبان سید ناظر قاسمی حاضر حدمت ہے ناظرین محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وحی قرآن الحکیم کے نام سے یاد کی جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والے ایک ایک حرف میں بہت سی چیزیں پوشیدہ ہیں کچھ ہمیں عطا کر دی گئیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان میں ہی علم کی صورت میں موجود رہی قرآن حکیم فرقان حمید کی ان تیس صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے جن کو ہم حروف مبارکہ بھی کہہ سکتے ہیں آج سورہ اراد پر گفتگو ہوگی یہ صورہ مبارکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اس کے چھے رقوع ہیں آیات تین تالیس ہیں جبکہ کلمات آٹھ سو تریسٹھ اور حروف کی تعداد تین ہزار چھے سو چودہ ہے اراد بادل اور اس کی گرج کو کہتے ہیں آیت تیرہ میں اس کا ذکر ہے اسی حوالے سے سورہ مبارکہ کا نام رکھا گیا ہے ناظرین سورہ اراد پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب پروفیسر غلام نبی حیدر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ سورہ اراد کے سلسلے میں ہمیں اپنی گفتگو سے نوازیں جہاں تک اس کے شروع میں آنے والے حروف مبارکہ کا تعلق ہے تو یہ علی فلا میم را سے شروع ہوتی ہے سبحان اور علماء اکرام کی سراحت یہ ہے کہ یہ حروف مقتعات جو ہیں مقتعات جن کو بعض علماء بولتے ہیں یہ متشابہات میں سے ہیں اور علماء اکرام میں بہت سارے اقوال پائے جاتے ہیں ان کے بارے میں جن میں سے دو قول جو ہیں وہ میں یہاں نکل کرنا چاہوں گا ایک قول تو یہ ہے کہ یہ حروف مبارکہ جو ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مابین راز ہیں بشک بشک جیسے آج ہم کہہ سکتے ہیں کوڈ ورڈز ہوتے ہیں اس قول کے مطابق تو ان کا حقیقی معنی اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں بشک اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مختلف کلمات یا اسمائے الہیہ کے حروف ہیں جن کو آج کی اسلام میں ہم ایبریویشنز کہہ سکتے ہیں بشک اس صورت میں بعض علماء اکرام نے ان کے الفاظ بھی بیان فرمائے ہیں جن میں ہمیں حضرت ابن عباس کے بعض اقوال ملتے ہیں مثلا یہی سورہ مقدسہ جو ہے اس میں الفلام می مراس مراد حضرت ابن عباس نے لی ہے کہ یہ سبحان اللہ یعنی میں اللہ ہوں ساری کائنات کا بادشاہ اور بڑا ہی مہربان تو اللہ تعالی نے سورہ مقدسہ کے آغاز میں اپنی قدرتوں کو بیان فرمایا کہ جیس اللہ کو کفارِ مکہ ماننے میں پسو پیش کرتے تھے اس کی قدرتِ کاملہ اس کی حکمتِ بالگا اس کی وحدانیت اس کی عظمت و قبریائی کی علامتِ نشانیاں تو اس کائنات میں ہر جگہ بکھری ہوئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ چنانچہ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہی اللہ تعالی نے جن نشانیوں کا ذکر کیا ہے ان میں یہ ہے کہ یہ اسمان بغیر ستونوں کے تم دیکھتے ہو بے شک اور یہ سورہ چاند ستارے جو ہمیشہ سے اپنے مداروں میں روان دوان ہیں یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہی تو ہے اور یہ رات اور دن کا عدل بدل جو ہے اور پہاڑوں کا سکوت اور دریاؤں کی روانی اور پھر اللہ تعالی نے فرمائے کہ ہم نے زمین میں جتنے پھل پیدا فرمائے ہیں ان میں جوڑے پیدا کیے ہیں نہ روحمادہ ہیں سبحانا یہ سب اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے ہوتے ہوئے تم اللہ کو نہ پہچان سکو تو یہ تمہاری ہماکت نہیں تو اور کیا ہے پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ ذات علیم و خبیر ہے ظاہر کو بھی جانتا ہے باطن کو بھی جانتا ہے وہ تو اس وقت سے تمہیں جانتا ہے جب انسان شکو مادر میں مختلف تغیرات میں سے گزر رہا تھا اس وقت سے واقف ہے بے شک اور اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کے تمام احوال و کیفیات سے اگاہ ہے تو بھلا اتنی علیم و خبیر اور قادر مطلق ہستی کے ہوتے ہوئے بتوں کی پوجہ کرنا یہ کہاں کی دنائی کی بات ہے بتوں کی بندگی کرنا یہ کہاں کی دنائی کی بات ہے اس کے ساتھ ہی قرآن پاک جو ہے وہ عقیدہ آخرت قاضی کربی کرتا ہے کہ یہ عقیدہ آخرت جو ہے یہ کفار مکہ کے لیے ماننا بہت ہی دشوار تھا یہ بات ان کے لیے عجیب تھی کہ ایک شخص جب دنیا سے مر جاتا ہے مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا ہے تو بھلا وہ دوبارہ کیسے زندہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مقدسہ کی آیت نمبر پانچ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم عجیب بات سننا چاہتے ہو تو کافروں کا یہ عجیب کول سن لو کہ جب ہم مٹی میں مل کر مٹی ہو جائیں گے تو بھلا دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے گویا وہ جس چیز کو عجیب کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ خود ان کے کول کو عجیب فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ یہ لوگ در حقیقت قیامت کا انکار نہیں کر رہے بلکہ اپنے رب کا انکار کر رہے ہیں جس رب نے انہیں پہلی بار پیدا فرمایا ہے کیا وہ آجیز ہے کہ دوسری بار پیدا نہیں فرما سکے گا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس موضوع کو مختلف مقامات پر واضح فرمایا ہے کہ مٹی میں مل کر جب انسان مٹی ہو جاتا ہے تو اس کے ریزے تو ہیں اس کے ذرے تو ہیں وہ کچھ تو ہے سامتنگ تو ہے کہ انسان بھول گیا کہ جب اس کو پہلی بار پیدا کیا گیا تھا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا وہ نتنگ تھا تو جس خدا نے اسے نتنگ سے پیدا فرمایا ہے کیا وہ سامتنگ سے پیدا کرنے سے آجیز ہے اور یہ ایسا جواب ہے کہ اگر کسی کے اکل و فہم کا چراغ بج نہیں گیا تو اس کے انکار نہیں کر سکتا اور ایک خوبصورت تشبیح کے ذریعے ان کو سمجھایا گیا کہ فرض کرو کہ جب آسمان سے مصلہ دھار بارش ہوتی ہے اور وادیوں میں پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اس پانی کے سلاب پر جھاگ ابر آتا ہے اسی طرح فرمایا کہ جب تم کوئی قیمتی دھار جو ہے اس کو پگلاتے ہو آگ پر تپاتے ہو زیور وغیرہ بنانے کے لیے تو اس پر بھی جھاگ آ جاتا ہے اب یہ جھاگ جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے عارضی چیز ہے اصل چیز وہ نیچے بہنے والا پانی ہے یا وہ نیچے سونا یا چاندی جو پکلا ہوئے وہ اصل چیز ہے تو یہاں اللہ تعالی ہمیں ایک خوبصورت ذابطہ دیتے ہیں فرمایا کہ جھاگ تو بلا کر ہٹ جائے گا ختم ہو جائے گا اور وہ چیز زمین میں بکا پائے گی جو انسانوں کو نفع بخشنے والی ہے اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُسُ فِي الْأَرْضِ جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہے وہ زمین میں باقی رہے گی ہم آج سروائیول آف دا فیٹسٹ کا قانون پڑھتے ہیں قانون بقائے اصلح قرآن پاک یہی قانون ہمیں سمجھا رہا ہے لیکن تھوڑا مختلف انداز میں ہمارے ذہنوں میں سروائیول آف دا فیٹسٹ میں یہ تصور بھی آ جاتا ہے کہ شاید جو زیادہ طاقتور ہے وہ باقی رہے گا اور کمزور مٹ جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ وہ باقی رہے گا جو انسانیت کے لیے نفع بخش ہے اور جو ظالم ہے جو انسانیت کے لیے نقصان دے ہے اس کو مٹنا ہے گویا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قانون بقائے اصلح جو ہے وہ بہتر الفاظ میں قانون بقائے انفع ہے سبحان اللہ وہ چیز جو انسانیت کے لیے زیادہ نفع بخش ہے اس کو بقا ملے گی یہ قانون بیان کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ایک اور ذابطے کی طرف ہماری توجہ مبذل فرماتے ہیں اور وہ ذابطہ کیا ہے کہ کوئی قوم چاہے اس کی حالت اچھی ہو یا بری ہو وہ اروج میں ہو یا زوال میں ہو اس کی حالت کو اللہ تعالیٰ کبھی تبدیل نہیں فرماتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدل نہیں دیتی جب تک وہ اپنے آپ کو خود تبدیل نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو تبدیل نہیں فرماتا اس ذابطے سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اگرچہ اسلام جو انسانیت کے لیے انفع ہے زیادہ نفع بخش ہے بقا تو اسی کو ملے گی لیکن اس کی بقا کے لیے جد و جہد قوم کو خود کرنا ہوگی اس سورہ مبارکہ رات میں بھی کوئی نہ کوئی دعائیں موجود ہیں ہمیں کسی ایک دعا سے متعلق خیالات کا اظہار فرمائیں کازمی صاحب اس سورہ مقدسہ میں ندائیہ انداز میں تو ہمیں کوئی دعا نہیں ملتی جہاں اللہ تعالیٰ سے براہ راس خطاف کیا گیا ہو بندہ اپنے رب کو مخاطب کرے وہ ان الفاظ میں ہمیں کوئی دعا نہیں ملتی البتہ خبری انداز میں ایک دعا ضرور ہے جس کا ذکر میں یہاں کرنا چاہوں گا اور اس دعا کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرْرَحْمَانِ کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کافر رحمان کا انکار کرتے ہیں نہیں مانتے اس سے آگے وہ دعا کے الفاظ شروع ہوتے ہیں کل آپ فرمائیے ہوا ربی وہی تو میرا پروردگار ہے وہی تو میرا رب ہے جس کا تم انکار کر رہے سبحان اللہ لا الہ الا ہو اس کے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے اور آگے فرمایا عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں وَعَلَيْهِ مَتَابْ اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تو یہ دعا گویا حضور علیہ السلام کی ایک خبری انداز میں ہمیں سورہ مقدسہ میں ملتی ہے سبحان اللہ جناب پروفیسر غلام نبی حیدر صاحب آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف لائے اور پروگرام حروف مبارکہ میں سورہ الرات کے متعلق آپ نے بہت سے خوبصورت پہلو ہمارے سامنے اجاگر کیے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے کل ایک اور سورہ مبارکہ کے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ قرآن کا حسن ذات حروف مبارکہ ہیں چودہ مقتعات حروف مبارکہ اور سورہ مبارکہ اور سورہ ليرم ragہ اور سورہ مبارکہ بدکہ م